بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میرے تمام دوستو جب ہم نے پورے پاکستان میں ادارہ بیدار پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو اس بات کی بیداری مہم چلائی یعنی کہ عوام کو شعور دلانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ سود کے خلاف ہیں اور سود سے پاک آپ لوگوں کو کرزہ پروائیڈ کریں گے یعنی کہ کرزہ حسنہ ایک ایسے کرزہ حسنہ جس کے لئے آپ کو کسی قسم کا سود نہیں دینا پڑے گا یعنی کہ جتنی رقم آپ لیں گے اتنی ہی رقم آپ باپس کریں گے جس ٹائم کے دورانیے میں آپ نے ہمارے ساتھ اہد لکھا ہوگا اہد کیا ہوگا میرے تمام دوستو پاکستان میں اس وقت بیشمار بینکیں بیشمار ادارے ایسی ہیں جو بہت دڑلے کے ساتھ سود پر لوگوں کو کرز مہجہ کرتے ہیں ان کے اس مقصد کا بنیادی مقصد لوگوں کو اس قدر برباد اور تباہ حال کانا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مضبوط اور ایک طاقتوار انسان نہ بن جائیں کیونکہ پاکستانی معاشرے کے لوگ امن پسند لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا میں رہنے والے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے لوگ ایسے جو شیطان لوگ ہیں شیطان کی پیروی کانے والے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو سود کی طرف اکساتے ہیں ان کو اتنا تانگ ان کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ مجبوراں سود کے لیندین والے چکروں میں فنس جاتے ہیں پاکستان کے تقریباً نبی پرسنٹ لوگ اتنی بری عذیت میں مبدلہ ہیں کہ ان کے اوپر سود درسود رقم بڑھتی جا رہی ہوئے لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر علمیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے زندہ ہونے کے ناتے اپنے ضمیروں کو مردہ کر لیا ہے کیونکہ نہ ہمیں کوئی اچھی اور بری بات کی کوئی تفریق یاد آتی ہے نظر آتی ہے اور نہ ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں نہ ہی ہم انسانیت میں کوئی رواداری کا پیغام بہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی اپنی سرے سے ایک نئے جذبے کے ساتھ انسان کو ایک اچھی اور نیک ارادے کی تقویت دے سکتے ہیں تو ہمارا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہے تو ایسے حالات میں ایسے واقعات دیکھتے ہوئے ہم نے جب ادارہ بیدار پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اعلان کیا کہ پورے پاکستان بلک خصوص جو کشمیر کے لوگ ہیں ان تک بھی ہم اور ہمارے ادارے کی کابشیں اس سلسلے میں جاری رہیں گی کہ ان کو سود سے پاک کرزہ ملے گا کیونکہ پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پورے ہنرمند ہیں کاریگار ہیں انجینئر ہیں ٹیکنیکل ہیں لیکن مگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں مالی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ پاور اور طاقت کے لحاظ سے مضبوط ہوں تو وہ اپنی ہنرمندی کی جو پروڈیکٹ ہیں وہ سمان اپنا لے سکیں اپنی چیزیں لے کر وہ اپنے روزگار کا ذریعہ و آش کا بہترین فیوچر بن سکیں تو ایسے میں ہمارے ادارہ ان نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں یا روزگار ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہنر وغیرہ کی بریاد پر اوزار وغیرہ لے سکیں تو ادارہ ہمارا سپورٹ کرے گا اور ایسی سپورٹ دے گا کہ وہ معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بانکار بھی ثابت ہوں گے حکومت پاکستان اگر چاہے تو پاکستان کے گریب اور فیوچر میں پاکستان کی خدمت کانے والے لوگوں کو اتنی عزت اتنی طاقت مہیجہ کرتے ہیں تو امید ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ ہیں ہنر مند ان کو ایک اچھا محول مجسر ہو سکتا تو میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ایسے نوجوانوں کو سود سے پاک کرزے دینے چاہیے کرزے حسنہ دینے چاہیے تاکہ وہ معمولی اقصاد واپس آسانی کے ساتھ کر سکیں میرے تمام دوستو اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ہمارے ادارے کے ساتھ اپنی کابشیں اپنی طاقتیں بروے کارلائیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر